اللہ رسول کریم ام آباد فاؤز باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دور قرآن آج ہم کریں گے جز نمبر تری پارہ تین انشاءاللہ ہم شورٹ سمری کر رہے ہیں قردو کی اور سورة البقرہ آیہ نمبر ٹو ففٹی تری سے شروع کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقتطم من لسانی یفقہو قولی اور سورة العالی عمران کی آیت نائنٹی ون تک کریں گے عوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ٹو ففٹی تری تلکر رسول فدلنا بعدہم علا بعد اور یہ رسول کو ہم کسی پہ کسی کو ترجی دیا ہے منہم من قلم اللہ اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کسی سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ورفا بعدہم درجات اور کسی کا درجہ اونچا کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا درجہ کتنا زیادہ اونچا وَآتَيْنَ عِيْسَ ابنِ مَرْيَمًا اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا بینات روشن دلیلے وَأَيَّدْنَاهُ بِ رُوحِ الْقُدِسِ وَلَوْ شَاءُ اللَّهَ مَقْتَتَلُ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مَا بَعْدِي مَا جَعَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ تو اللہ تعالی ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو موجزے دیئے گئے کس طرح وہ کیور کرتے وَمِن مَنْ كَفَرُ لیکن یہ سارے چیزیں ہوئے لیکن کچھ لوگ ہے جو ہدایت پہ ہے اور کچھ لوگ کفر کرتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهَ اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ کرتا لیکن اللہ ایسا ارادہ نہیں رکھتا اور اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں پھر اللہ تعالی یہاں پر خرج کرنے کی بات ہوتی ہے جو بھی آپ کو دیا گیا اس میں سے خرج کرو اور خرج کرنے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا پھر آیت القرصی کی شروعات ہوتی ہے اللہ لا الہ الاہ الہ الحی القیم آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے جیسا کہ حی القیم اور آیت القرصی پڑھنے سے اگر آپ رات میں پڑھیں گے تو آپ پروٹیکشن میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ایک نگران رکھیں گے اور یہ جادو اثر نہیں ہوں گا اور فرض نماز کے بعد بغر کلام کرے آپ جب آیت القرصی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے آپ کو اور یہ بہت ہی اچھی اس میں بہت سارے اٹریبیوٹس ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے اور جس طرح اس کے الفاظوں پہ آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کچھ انین بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے تو واقعی دیکھئے یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت کرنے والے گھر کی مال کی ہمارے ایمال کی حفاظت تو ہم ضرور معامل بنا لیں کہ ہم ایت القرصی پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین تو اگر چاہتے نا اللہ تعالیٰ سب کے لئے ایک ہی دین بنا دیتے زبردستی کرتے لیکن نہیں ہمارے لئے فری ویل ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ہم خود سے دین پہ آئے اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں آیتیں اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے کہ جو لوگ خرج کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے آیت نمبر 261 میں ان کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں خرج کرتے سوچئے کہ ایک دانہ ہے اس میں سے سات دانے نکلے سات دانے میں سے سو دانے نکلے اور سو دانے پھر اور بڑھتے گئے تو اللہ تعالیٰ جب آپ خرج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا چڑھاکے دینے والا ہے اور کہتے ہیں کہ جب خرج کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے بیماریوں کو دور کرتا اور اللہ تعالیٰ کا گصہ ٹھنڈا ہوتا جب ہم خرج کرتے تو اللہ کی راہ میں ضرور خرج کریے لیکن یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ پوتے کہ من اور عذا مت کریے مطلب جتانا کسی کو دیکھے اللہ تعالیٰ یہ بہت مطلب تعقید کی بات ہے آیت نمبر 262 من اور عذا نے کرنا جتانے کے اچھا دیکھئے میں نے تو فلان ٹائم دیا تھا اور عذا کیا ہے تکلیف بار بار آپ یہ جتا تکلیف دے رہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ سب ضائع ہو جائیں گا اگر آپ سمجھئے کچھ بھی نہیں دے سکتے تو اللہ یہاں آیت میں بیان کرتے قولن معروفہ اچھی بھلی بات کریے کبھی یہ ہوتا نا آپ کے گھر کوئی آتے یا کوئی مانگنے والے رہتے بار بار ان کی عادت بن گئی کہ وہ مانگ رہے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے آپ کے پاس تو نہیں ہوگا ہمیشہ دینے کے لئے تو آپ کہہ دیجئے بھلی بات کریے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں یا ایسی کوئی بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے بھی جو ہے نا دینے کے بارے میں بہت زیادہ اُبھارتے ہیں کہ کس طرح ہم دینے سے اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے اس دنیا میں بھی ہمارے لئے آسانی اور آخرت میں بھی اور اللہ کے راستے میں ضرور ہم کو خرج کرنا ہے اور آگے بیان کرتے خبیص اور طیب کس طرح اللہ تعالیٰ الگ کرنے والے ہیں اور اللہ جس کو چاہے حکمت دینے والے اور حکمت ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور پھر بتاتے کہ کس طرح آپ غریب لوگوں کو دینے کا ہے جو بھی صدقہ آپ دے رہے ہیں اور پھر ایسا نہیں کرو کہ آپ دے رہے ہیں اور پھر ان کو جو ہے نا جتا رہے ہیں دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے کہ جو ہے نا را دن ہر وقت الانیہ بیدیو اور سیر بیدیو دو سیونٹی فور میں اللہ زینہ ینفقون اموالہم باللیلی والنہاری سیرن و الانیہ مطلب کبھی آپ جو ہے نا خرج جب کریں گے مال کبھی رات میں دیں گے کبھی دن میں کبھی چھپا کے کبھی ظاہر کر کے اب یہ ہوتا کہ آپ کوئی چارٹی سب لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ دل سے کرئے دکھانے کے لئے نہیں سیرن چھپا کے ہو سکتا آپ کے کوئی رشتہ دار ہے بہت ضرورت مند ہے لیکن آپ ان کو چھپا کے دیں اگر سب کو دکھا کے باز ہوتا ہے کہ ہم دکھاتے نہیں لیکن کیا کرتے لوگوں کے پیچھے بات کرتے کہ میں نے اتنا دیا تو پھر وہ بھی ضائع کرنے میں آ جائیں گا ایسا چھپا کے رکھئے جیسے ہم کیا کرتے اپنے جو باتیں کچھ بات ہمارے اندر برائی ہے تو ہم کس طرح چھپا کے رکھتے ہم کسی کو معلوم ہے صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو ہم جو دے رہے ہیں صرف اللہ کو معلوم ہے کافی ہے وہ تو ایسا مت کریں اس سے کیا ہوں گا آپ کے مال جو اینا ویسٹ ہو جائیں گے اور اللہ سے جو اینا خوف بھی رہنا چاہیے اور تمہ بھی رہنا چاہیے خوف یہ ہونا چاہیے دوزخ کو جانے کا اور تمہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو اینا جنت جانے کے لئے ہماری خواہش ہونا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے آیت نمبر 275 میں ریبا مت کھاؤ جو انسان ریبا مطلب جو انٹریسٹ کھائیں گے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ خفتی شیطان اور کیوں ایسے ہو جائیں گے کیونکہ ریبا میں کیا ہوتا جو امیر ہے وہ امیر ہوتے جاتا اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتے جاتا اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بائی کرو مطلب کاروبار کرو بزنس کرو ٹریڈ کرو لیکن اور بول رہے ہیں بزنس میں کبھی تم کو فائدہ ہوں گا کبھی نقصان ہوں گا لیکن جو ریبا کھائیں گے اور بول رہے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے تھے دیکھے کہ لوگوں کے موں کیسے کٹے ہوئے تھے ان کے پیٹ کیسے پھولے ہوئے تھے کیوں کیونکہ ان لوگ ریبا کھاتے تھے انٹریسٹ کھاتے تھے اور ہماری امت مسلمہ میں ایک بات یہ ہو گئی وہ کہتے کہ ہم یہ جگہ ہیں ہم یہ کنٹری میں فلان کنٹری میں فلان نون مسلم ہیں تو ہم انٹریسٹ پہ پیسہ کھا سکتے ہیں ہم انٹریسٹ پہ دینا جو انٹریسٹ دیں گے جو لیں گے یا اس میں لکھنے والے بھی اللہ تعالیٰ سب کو جو اے نا گناہ دینے والے ہیں تو ہم چاہیے کہ ہم یہ جو اگر کسی سے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کسی سے یہ گناہ ہو گیا تو اس سے توبہ کرے اور اپنے راستے کو صدھار لے اب پھر وہ راستے پہ مجھ جائیے مطلب پھر سے آپ جو اے نا انٹریسٹ نہیں لینا ہے انٹریسٹ سے توبہ کر لینا ہے اور اپنے راستے کو صدھار لینا ہے اور آگے پھر بتاتے کہ جب کوئی چیز بھی اب آپ لیندین کر رہے ہیں تو پیپر میں لکھ لیا کریں اور اس میں آپ پیپر ورک کریں اور اس میں کیا چیزیں ہیں دینے والا لینے والا اور بیچ میں ایک ویٹنس شاہد بھی ہوں گا اور ویٹنس کیسا ہوں گا اگر ایک آدمی ہے کافی ہے پرنہ اگر عورتیں ہیں تو دو عورتیں ہوں گی کیوں اس میں ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری عورت یاد دلائے گی اور اس میں لکھت پڑت لکھنیا چاہیے کاتب اور مکتوب اوکے صحیح لکھنا چاہیے اور صحیح ڈکٹیٹ بھی کرنا اور یہ 282 میں ہے صحیح ہر چیز اور اللہ کا ڈر تخواہ ہونا چاہیے اور جھوٹی گوائی بھی نہیں دینا ہے اس میں اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آخری جو آیتیں ہیں لِلَّهِ مَا فِسْ سَمَاوَاتِ سے اِنڈ تک یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفٹ ملا تھا جیسا سور فاتحہ آئے ویسی یہ دو آیتیں اور یہ دو آیتیں بھی پڑھنے سے شیعاتین دور ہو جاتے ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالی یہ بیان کرتے کہ کس طرح آسمان اور زمین کی تقلید دیئے اور کس طرح لوگ چھپائے یا بتائے ان کے دلوں کے سینوں کے بھید بھی جانتے جب صحابہ کو یہ بات پتا چلی کہ آپ کیا سونچ رہے ہیں وہ بھی يُحَاسِبِكُمُ اللَّهُ تو بولتے کہ اچھا اللہ تعالی یہ بھی جانتے تو ہمارے دل میں تو کبھی ایسے برے بھی باتیں آتے تو ہم ڈرنا چاہیے اللہ تعالی سے ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالی بتاتے کہ دیکھو کوئی پروفٹس میں تم لوگ جائنا فرخ مت کرو اور سمینا و عطانہ کرو اور اللہ تعالی معافی بھی بتاتے غفرانکا اللہ سے معافی مانگو اور لا يُقالف اللہ اللہ بُسْعہ اور اللہ تعالی آپ کے اوپر اتنی ہی تکلیف دالتے جتنا آپ برداشت کر سکتے اس سے زیادہ نہیں اور یہ دو آیتیں بہت ہی بہترین ہیں یہ ہم روز رات میں پڑھنا چاہیے یہ آپ کے لئے پروٹیکشن ہے جیسے ایتل کرسی پڑھیں گے یہ بھی ہم آیتیں پڑھیں گے اور بولتے کہ جب یہ آیتیں پڑھے تھے وہاں پر جنت کا دروازہ کھلا تھا اور زور سے وہ آواز آئی تھی اور صحابہ بتائے کہ ہاں مطلب جبرائی لمباد میں بتائے کہ یہ آیتیں جو ریسائٹ کریں تو یہ گفٹ ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم امت مسلمہ اس کو پڑھنا چاہیے اور اس میں بہترین الفاظ اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھو تو الحمدللہ اور صورت العال عمران یہ بھی لمبی صورتوں میں سے جیسا صورت البخرا لمبی صورت ہے صورت العال عمران بھی لمبی صورت ہے اور دو جگمکانے والے صورتوں میں سے ایک صورت البخرا اور صورت العال عمران تو اللہ تعالیٰ بتاتے اس دن جو ہے نا آخرت میں کوئی بھی شیڈ نہیں رہیں گا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یا تو کلاودز کی شکل میں شیڈ آئیں گا یعنی تو برڈز کی شکل میں شیڈ آئیں گا جو یہ صورت البخرا یا عال عمران پڑھیں گے تو یہ دو جگمکانے والی صورتیں ہیں تو ہمارا کام ہے اگر آپ میمرائز کر لیے تو بہت اچھی بات ہے نہیں اگر آپ اچھے صحیح طریقے سے بھی پڑھ لیں تو بھی کافی ہے کیوں اچھا یہ کیوں شیڈ ہوں گا اس دن کیوں کیونکہ اس دن بہت زیادہ گرمی رہیں گی جو آخرت میں بہت زیادہ گرمی رہیں گی اس کے لیے آپ کو شیڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اب یہاں پر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں الیف لام میم اب یہاں پر بھی ہروف مقتداد سے شروع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے حیو القیوم ہے اور یہ صفت ہم بار بار دیکھیں اور صورت آیت القرصی میں بھی ہم دیکھ چکے اور اللہ تعالیٰ ہی یہ جو ہے نا کتاب کو بھیجے ہیں اور یہ اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ ہی بھیجے تھے اور ہدایت ہے قرآن میں اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح کچھ لوگ ہدایت پہ ہے اور کچھ لوگ گمراہی پہ ہے اور کیسے صورتیں اللہ تعالیٰ بناتے ہیں ہمارے صورتیں جو بھی بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں اور آیت نمبر آٹھ میں دیکھیں ربنا لا تزیقلو بنا بادا اس حدیتنا اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد ہم کو گمراہی کے راستے پہ نہ ڈال تو یہ بہترین دعا ہے اور پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہم جو بھی ہم اللہ تعالیٰ بتاتے کہ آزمائشیں کس طرح چلیں گی کہ مال، اولاد، عورتیں یہ سارے چیزیں آزمائش ہوں گی تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دے کے آزمار ہیں اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کس طرح یہ دعا بھی اچھی آیت نمبر سولہ میں دیکھیں ربنا اننا آمنا فقفر لنا ذنومنا وقینا عذابنا تو یہ دعا بھی بہت اچھی ہے اب آیت نمبر سترہ میں دیکھیں السابیرینہ جو سبر کرنے والے وصادقینہ جو سچ پولنے والے وقانیتینہ جو بہت زیادہ اطاعت گزار ہے ومنفقینہ مطلب جو اللہ کے راستے میں نفقہ خرج کرتے ہیں ومستغفرینہ بالاسحار اور وہ کیسا مافیا مانگتے ہیں رات کے حصے میں یہ بہت ہی بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ ہم بھی چاہے کہ اب رمضان آنے والا ہے تو ہم بھی جو نا خوب خوب مافیا مانگے اور آیت نمبر چھے بیس میں دیکھئے اللہ ہم مالک الملک اللہ تعالیٰ کیا ہے ملک ہے اور وہ ہی ہے مالک اور اللہ تعالیٰ ہی ملکیت رکھتا ہے اور وہ جس کو چاہے وہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے وہ بیزت کرتا ہے تو ہم جو نا ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ بیدکل خائر اور اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے جو خیر ہے وہ احادہ کرنے والا ہے ہر چیز پر تو یہاں پر جو نا ہمارا پورا توقل اللہ پہ ہونا چاہیے اور کبھی ہوتا کہ لوگ آپ کے پر غلط الزام لگاتے یا کچھ بات کرتے اور آپ سمجھتے کہ میری بیزت ہی کوئی بیزت ہی کی بات نہیں ہے دیکھو عزت اور بیزت ہی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہمارا جو نا معاملہ اللہ کے سامنے صحیح ہو جائے بندوں سے ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے پھر آگے ہم دیکھتے کہ ابراہیم علیہ السلام جو نا کس طرح اللہ سے کہتے کہ دینا انہو اللہ استفہ آدم و نوہن کہ ڈیفرنٹ پروفٹس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ mention او محمد صلی اللہ علیہ وسلم the wife of عمران تو یہاں پر جو wife of عمران کس کی بات ہو رہی ہیں پر مریم علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ کی بات ہو رہی تو آیت نمبر 35 35 میں دیکھئے کہ وہ کس طرح ابھی born ہونے سے پہلے مریم علیہ السلام اس سے پہلے ہی وہ دعا کرتے اور بولتے کہ جو میری اولاد ہوں گی میں اللہ کے لئے ان کو devote لی مطلب جو اللہ کے راستے میں ان کو میں وہ کروں گی تو پھر یہ ہوتا کہ جب وہ بیٹی پیدا ہوتی تو بولتے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ یہ تو بیٹی ہے جو کام بیٹا کر سکتا وہ بیٹی تو نہیں کر سکتی تو پھر بھی بولتے کہ نہیں میں پھر بھی ان کو جو ہے نا ہکل بھیجنا چاہتے وہ اور اس طرح سے ہی ہوتا اور یہاں پر ہم دیکھتے کہ جب مریم علیہ السلام جو فروٹس کھاتے رہتے تو زکریہ علیہ السلام دیکھتے کہ کیسے وہ فروٹس کھا رہے ہیں تو پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے تو بولتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو زکریہ علیہ السلام بھی جو ہے نا دعا کرتے ربی حبلی من لدن کا ضرریتن طیبتن تو نہ طیب اولاد کے لئے دعا کرتے زکریہ علیہ السلام اور یہ بہترین دعا ہے ہم بھی توقل کرنا چاہئے اور دعا کرنا چاہئے حالانکہ زکریہ علیہ السلام بہت بھوڑے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بانچ تھی لیکن اللہ تعالیٰ دینے والے ہے اور یہاں پر ہم آگے دیکھتے جب انجلز آتے اور مریم علیہ السلام اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے کیونکہ وہ حیاء پسند تھے اور جب ان کو ولادت کی بات کرتے تو وہ کہتے کہ کیسے ہو سکتا مجھے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے میں کیسا اولاد ہو سکتی بولتے کہ نہیں اسی طرح ہوں گا اور اس میں ہم یہ بھی سکھتے کہ مریم علیہ السلام کا نام جو ہے نا ان کی والدہ ان کا نام رکھتے مریم اور پھر اس کے بعد دوسرے پروفٹس کے بارے میں یہاں پر بتایا جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل بھیجے اور یہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ان کے موجزے جو بھی موجزے ہوئے نا وَرَسُولَنْ إِلَىٰ بَنِ اسرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام جو جو موجزے کرے وہ اللہ کے ازن سے اللہ کے پرمیشن سے کرے جیسا کہ نا جو لوگ اندھے تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے بلائنڈ لوگوں کو اور وہ لوگ کیا کھا کیا وہ بتا سکتے تھے وہ کیا کھائے اور کوڑی جو رہتا تھا نا لیپرڈ جو بولتے اس کو ٹھیک کر دیتے تھے اور اگر جو کلے رہتا نا کلے سے وہ برڈ بنا دیتے تھے یہ سارے موجزے جو آیت نمبر فورٹی نائن میں ہیں یہ اللہ کے طرف سے ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آیت نمبر پچاس میں اور اللہ کا تقوہ حاصل کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا رسپیکٹ اوبے کرو اتبائے رسول کرو اور یہی ہے حاضر سرات مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے سب کو صرف سیدھے راستے پہ جانا ہے سرات مستقیم پہ جانا ہے ہم دوسرے راستہ ربنا آمننا پھر یہ بہترین یہاں پر دعا ہے آیت نمبر ففٹی تری میں نا اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ یوں نا فقط تم ناماش شاہدین شاہدوں میں دوا میں لکھ دو اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا بنی اسرائیل بہت زیادہ پلان کرتے لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں بہترین جو ہے نا پلان کرنے والا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے دنیا اور آخرت میں کوئی ان کے مددگار نہیں ہوں گے اور ان کے لئے عذاب ہوں گا اور ذالکہ نتلوحہ علیکہ من آیاتی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی اور انجل جبرائیل وحی لے کے آتے تھے اور وحی کے ذریعے آپ کو پتا چلا تھا پھر اس کے بعد یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ سچ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ یہ جو میری کتاب ہے اور یہ جو بھی قصے ہے جو قرآن میں بیان کیے گئے یہ سچ ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی ایسی کوئی سٹوریز ہے یا کچھ ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہاں پر 67 آیت میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے وہ کیا تھے وہ حنیف تھے مسلمان تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا پورے اپنے آپ کو جو ہے نا سبمیت صرف تھے اپنے آپ کو سبمیٹ کر دیئے تھے اور اللہ واللہ والی المؤمنین اور وہ مومنوں میں سے تھے لیکن اہل کتاب کہتے تھے نہیں یہود اور نصارہ کہتے تھے کوئی یہودی کہتے تھے کوئی نصارہ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں وہ تو مسلمان تھے حنیف تھے ان کے ایسا کوئی نہیں اور متقین کی بات اللہ سننے والے کون ہے متقین جو تقویہ حاصل کرتے اور رمضان آنے والا یہ بہت بہترین مہینہ ہیں تقویہ حاصل کرنے کے لئے اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل آف بک جو ہے نا کس طرح اللہ تعالیٰ ان سے اہد لیے اور وہ بار بار کس طرح اہد توڑتے گئے تو اور ومن یبتغی غیرہ اسلام اور جو بھی اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور چیز اپنانا چاہتے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ لوگ جو ہے نا خسارے میں ہیں اور دنیا میں بھی خسارہ ہوں گا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوں گا ان کو کوئی مدد کی نہیں جائیں گی اور جو لوگ ڈیس بیلیف کرے مطلب جو مشرق ہو گئے کافر ہو گئے تو ان کے لئے اگر پورا زمین میں سونا ہے نا اگر وہ بھی دیں گے رینسوم میں فیدیے میں تو بھی وہ جو عذاب ہے آخرت کا جو عذاب ان علیم ہیں painful punishment ہے وہ نہیں بچ سکتے اور ان کے لئے کوئی بھی جو ہے نا مددگار نہیں ہوں گے یہ آیت نمبر 91 میں سبحانک اللہ امہ بھی ہم دکھا نشد واللہ اللہ اللہ تنستق